اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض بلہم الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیل پین جو ہے اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہے اس کی ایکسرسائز کیا ہے جس سے آپ کا یہ ہیل پین کا معاملہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائے اور یہ ہیل پین کس قسم کی ہوتی ہے آیا کہ یہ جو نئی نئی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیسے ٹیٹ کیا جاتا ہے اور جو پرانی ہو جاتی ہے یعنی جو اکیوٹ ہوتی ہے اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہے اور جو کرانی ہوتی ہے اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہوگی یہ دونوں کی ٹیٹمنٹ کا فرق ہے اکثر لوگ ایک ہی ٹیٹمنٹ کرتے رہتے ہیں جس سے نقصان ہو رہتے ہیں اور ان کو فیدہ نہیں ہوتا دوستو اگر کسی کو بھی ہیل پین ہے تو اس کے لیے یہ میری ویڈیو جو ہے بہت ہی اہم ہونے والی ہے آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا آپ نے اس کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک بھی پہنچنا شروع ہو جائے دوستو میں ہوں ڈاکٹر ہاتھ شبت سار انجم آپ دیکھنے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہیل پین ٹیٹمنٹ ہیل پین جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے اکیوٹ جو اچانک ہوئی ہے اور ابھی شروع ہوئی ہے پرانی نہیں ہوئی اس کی ٹیٹمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے پہلے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں جن لوگوں کو ہیل پین ہوتی ہے وہ یہ میری بات ذہن میں بٹھا لیں یاد کر لیں کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ آپ نے کبھی بھی ننگے پاؤں نہیں چلنا ننگے پاؤں نہیں چلنا بے شک آپ کو پرانی ہیل پین ہو بے شک آپ کو نئی ہیل پین ہو یعنی اکیوٹ ہو یا کرانک ہو آپ ننگے پاؤں کبھی بھی نہیں چلیں گے چونکہ یہ بہت نقصاندی ہوتی ہے اور اگر آپ کو نئی ہیل پین ہوئی ہے یعنی آپ کی ایڈی کے اندر درد ہوئی ہے صبح آپ اٹھے ہیں تو آپ کو محسوس ہوا ہے کہ میری ایڈی کے اندر درد ہو رہی ہے یا آپ کو آپ کام کر رہے تھے اس کے بعد جب آپ آرام کر لیے کے لیے بیٹھے ہیں یا ڈیوٹی سے آئے ہیں تو آپ کو محسوس ہوا ہے کہ میرے ایڈی کے اندر درد ہو رہا ہے تو آپ کو یہ اکیوٹ ہیل پین ہے یہ آپ نے اسی وقت ایک بوٹل لینی ہے یہ پیپسی والی لے لیں یا کوئی اور لے لیں اس کے اندر آپ نے یک تھنڈا پانی ڈالنا ہے یا اس کو پانی ڈال کے فریزر کے اندر رکھ دینا ہے وہ بلکل سارے کا سارا فریز ہو جائے پانی یعنی اس کے اندر برت جم جائے تو اس کو آپ نے لے لینا ہے اور پاؤں کے نیچے آپ نے رکھنا ہے ایسے آپ نے اس کو رول کرنا ہے یہ میں اس کے ساتھ آپ کو ویڈیو بھی لگا کے دکھا دوں گا آپ نے پاؤں کے ایسے رول کرنا ہے پیچھے ہیل کے ساتھ لے کے آئیں پھر آگے لے کے جائیں تو آپ نے یہ جو آپ کا پنجہ ہے اس کو آپ نے فنگرز کو آپ نے ایسے سٹریچ کر لینا ہے نیچے کی طرف آپ نے اس کو موڑ لینا ہے بینڈ کر لینا ہے اور یہاں تک آپ نے بوٹل کو لے کر آنا ہے پھر آپ نے دوبارہ رول کر کے اس کو پیچھے لے جانا ہے یہ ہو گیا اگر آپ ہارٹ کولڈ رولر ہوتا ہے اس کے اندر ایک جیل ہوتی ہے وہ آپ کو سپورٹس کی دکانوں سے عام مل جائے گا پانچ چیس سو رپے کا ہوتا ہے یہ ترکیمت نہیں ہوتا وہ آپ لے سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے فریزر کے اندر رکھ لینا ہے اس کے اندر جیل ہوتی وہ جم جائے گی تھنڈی ہو جائے گی اس کا بھی یہی کام ہے وہ آپ نے اس کو بھی ایسے ہی رول کرنا ہے اور آگے جب آپ کی فنگر کے پاس جائے تو اس کو آپ نے ایسے سٹریچ کر لینا ہے سٹریچ کر کے وہاں روک لینا ہے پھر آپ نے پیچھے لے جانا ہے پندرہ سے بیس منہ آپ نے یہ روزانہ ایکچرسائز کیا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیپنگ کرنی ہے ٹیپنگ کی بھی میں آپ کو ویڈیو ساتھ کوشش کروں میں لگا دوں آپ نے ایسے ٹیپنگ پہلے کرنی ہے ہیل کے پیچھے سے پھر آپ نے ایسے ایسے ہی ٹیپنگ اس کو کر کے قبر کر لینا ہے یہ دو چیزیں ہوگی اس کے بعد آپ آپ نے سرسوں کا تیل لے لیں یا بہتر یہ ہے کہ زیتون کا تیل لے لیں یا گری کا تیل لے لیں زیتون کا تیل سب سے اچھا ہے زیتون کا تیل کے ساتھ آپ نے پاؤں کا مساج کرنا ہے اور اس کی آپ نے سکریپنگ کرنی ہے اگر آپ کو سکریپر مل جائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو آپ نے گھر سے چمچ ہی لینا ہے آپ نے پہلے تیل لگا لینا ہے تھوڑا سا مساج کر لینا ہے اس کو مساج کر کے اس کے بعد آپ نے ایسے اسے سکریپنگ کرنی ہے یہ ہو گیا اگر اس کے ساتھ ہی آپ نے پاؤں کو سٹریچ کرنا ہے اور پاؤں کو سٹریچ آپ نے اوپر کی طرف نہیں کرنا نیچے کی طرف کرنا ہے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پاؤں کو جو ایکسرائز کرتے ہیں سٹریچنگ کرتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف کرنا شروع کرتے ہیں یہ جو بہت نقصاندے ہوتا ہے چونکہ ہمارے پاؤں کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ اکثر ہم جب چلتے ہیں تو اوپر کی طرف ہی ہوتی ہے اس کی آپ نے سٹریچنگ جو کرنی ہے وہ آپ نے نیچے کی طرف کرنی ہے ڈاکٹر ایرک برگ بھی آپ کو ایکسرسائیز کر کے دکھاتے ہیں میں کوشش کروں کو ان کی ویڈیو لگا دوں وہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور ایسے آپ نے سٹریچنگ اس کی نیچے کی طرف پاؤں کی انگلیوں کو پکڑ کے ایسے کرنا ہے ایسے اور دوسرا جو ہے یہاں اے ڈیس کو پکڑنا ہے آپ نے اور پھر انگلیوں کو فنگرز کو آپ نے سٹریچ کرنا ہے یہ ایکسرسائیز آپ نے کرتے رہنا ہے اگر آپ کو کرونک ایکیوٹ ہے وہ کنٹرول کر لیں گے تو آپ نے تھنٹی ٹکور اس کو کرنی ہے یعنی آئیس بوٹلنگ کا تھنڈی بوٹل سے یا ہارڈ کورڈ رولر سے کرنی ہے یا آپ نے کوئی بھی کوئی چیز تھنڈی رکھ کے اس کو آپ نے رول کر کے یہ اس کو آپ نے برف کی ٹکور کرنی ہے اگر آپ کا کیس کرونک ہو چکا ہے یعنی پرانا ہو چکا ہے تو پھر آپ نے تھنڈی کوئی چیز سمال نہیں کرنی ہے اکثر لوگ یہ کہتی ہیں کہ یہ کرونک کے چیز کا جو ہے میں یہاں ایک بضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے تو اس تقلیب بڑھ جائے گی یہ ہو جائے گا اس سے تقلیب نہیں بڑی بڑھتی دوستو وقتی طور پر اگر آپ کو تھوڑا بہت محسوس بھی ہو گا تو اس کے بعد جب وین نے کھل جائیں گی تو وہ بلکل آپ کو ریلیح ملنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کی پرسپی ٹکور ہی بنتی ہے گرم ٹکور اس کو نہیں کرنی آپ نے گرم ٹکور آپ نے کرنی ہے جو کرونک کیس ہو چکا ہے یعنی پرانا ہو چکا ہے آپ کا ایڈی کا درد ہیل پین تو اس کو آپ نے نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈالنا ہے اور آپ کو آپ نے اس کے اندر پاؤں کو ڈپ کر لینا ہے پاؤں کو ڈپ کر لے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد پھر آپ نے ایکسرسائز یہی کرنی ہے اور آئیس بوتل کی جگہ آپ نے نارمل بوتل لے لینی ہے یا وہ جو ہارٹ کولڈ رولر ہوگا وہ آپ نے اس کو تھنڈا نہیں کرنا نارمل لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے سٹریچنگ بھی آپ نے وہی کرنی ہے سکریپنگ بھی آپ نے وہی کرنی ہے اس وقت سکریپنگ کے اندر آپ نے جو دیل استعمال کرنا ہے یعنی مساج کرنے کے لیے اس کو بھی آپ نے نیم گرم کر لینا ہے یہ کرونک ٹریٹمنٹ آتی یہ ہوگی کہ جن کی ایڈی کا پرانا درد ہے اس کے لیے یہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہیل پین ہے تو آپ نے رسٹاکس دو سو طاقت میں لینی ہے رسٹاکس دو سو طاقت میں لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے آرنی کا دو سو طاقت میں لینی ہے اور تیسری میڈیسن جو ہے وہ آپ نے برائی یونیا ایل بم لینی ہے یہ تینوں دو دو سو طاقت میں لینی ہے تینوں ایک جگہ ہی مکس کا لیا گنی آپ نے پانچ پانچ قدرے تینوں میں سے ڈالی ہے پانی کے اندر ایک کپ پانی کا لے لیا اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال کر دو ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پلسا ٹیلہ بھی استعمال کرنی ہے پلسا ٹیلہ دو سو طاقت میں لینے اس کو بھی استعمال کر لیں بیمبرس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ نے دو سو طاقت میں ہی لینی ہے صبح و شام پانچ پانچ قطرے اس کے استعمال کریں آپ کو انشاءاللہ ریلیف بننا شروع ہو جائے گا اور یہ ایکسرسائز کرنی ہے مہنگے پاؤں نہیں چلنا آپ نے جو جوتا پہنا اس کے اندر آپ نے ہیل پیٹ پہن نا ہے آرچ پہنی آر آرچ رکھنی ہے ہیل پیٹ رکھنا ہے اس کے اندر یا آپ نے کم از کم یہ کرنا ہے کہ تو سپریڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے پہن لینی ہے یا کم از کم یہ کر لیں کہ جو ٹو فنکر سوکس ہوتی ہیں ان کو استعمال کر لیں کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ الہدہ الہدہ رہیں نہ کہ وہ اکٹھی ہو جائے اور جو جوتا آپ نے پہننا ہے وہ آگے سے تنگ نہ ہو آپ نے آج کل ٹرینڈنگ فیشن دیکھا ہوگا کہ آگے سے جوتا جو تنگ ہوتا ہے وہ انتہائی نقصاندے ہوتا ہے وہ آپ نے کبھی نہیں پہننا آپ نے جو آگے سے چڑائی میں زیادہ ہو یعنی اس کی نوک جو ہے وہ زیادہ تیکھی نہ ہو تنگ نہ ہو وہ آپ نے جوتا نہیں لینا چوڑے پنجے والا اور چڑائی میں آگے سے جو ہو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی آپ کی گملیاں جو ہیں وہ کھلی رہیں چونکہ یہ ہیل پین جو ہے آنے والے وقت میں آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے گی آپ کی یہ ہپ جائنٹ بون جو ہوتی ہیں وہاں پا یہ درد جا سکتی ہے آپ کے جائنٹس میں یہ درد جا سکتی ہے یہ آگے ڈویلگ ہو کر آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے گی اس کو یہی پر آپ کنٹرول کرنا ہے دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو ریشنوں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹیڈ سٹے ہیپی سٹے ہیلتی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ